بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم کیم انجینئرنگ یوٹیوب چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں جاہی کامران پرینڈز آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے What is BTU یعنی BTU کیا ہے اور اس کو کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم BTU کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو یہ BTU What is BTU یعنی British Thermal Unit اس کی یہ دیفنیشن میں نے لکھی ہے 1 BTU is the amount of heat energy to raise the temperature of 1 pound of water by 1 degree Fahrenheit یعنی BTU حرارت کی وہ مقدار ہے جو ایک پاؤنٹ پانی کا ٹمپریچر ایک فارنہائیڈ تک بڑھانے کے لیے درکار ہوتی ہے اس کو ون ویڈیو کہتے ہیں یہ سپوز کر لیں یہ یہ کوئی برطن ہے ہے اس میں یہ لے لیتے ہیں کہ اس کے اندر وان پاؤنٹ پانی ہے وان پاؤنٹ وارٹر اور اس کا پہلے ٹمپریچر جو تھا وہ سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ سکسٹی ہے سکسٹی فارنہائیڈ اب اس کا سکسٹی سے سکسٹی وان تک اور اور ٹمپریچر بڑھانا ہے تو یہاں یہ یعنی سکسٹی وان فارنہائیڈ یعنی سکسٹی فارنہائیڈ سے سکسٹی وان فارنہائیڈ ایک فارنہائیڈ تک ٹمپریچر بڑھانا ہے تو اس کے لیے جتنی ہیٹ روپائیڈ ہوگی اس کو وان بی ٹی یو کہیں گے یعنی وان بریٹس تھرمل یونٹ وان بی ٹی یو یہ ایک فارنہائیڈ ٹمپریچر پانی کا ایک فارنہائیڈ ڈگری ٹمپریچر بڑھانے کے لیے ایک بی ٹی یو ریکوائیڈ ہوتا ہے تو اس کو فردر ایکزمپل سے سول کرتے ہیں سپوس کر لیتے ہیں کہ پانچ گیلن پانی آیا ہمارے پاس اس کا ٹمپریچر ہم نے بوائلنگ پوائنٹ تک لے کے جانے ہیں پانی کا بوائلنگ پوائنٹ ہاتا ہے دو سو بارہ فارنہائیڈ لیٹس پوز کہ اس کے اندر پانی ہے یہ کوئی ٹپ ہے اور یہ نیچے اس کے برنر لگا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کے برنر ہے اور اسے یہ ہیٹ پروائیڈ کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس فائیو گیلن اس کے اندر پانی ہے اور اس کا ٹمپریچر یہ سیونٹی فارنہائیڈ سے بڑھا کے دو سو بارہ فارنہائیڈ یعنی سیونٹی فارنہائیڈ سے بوائلنگ پوائنٹ تک فائیو گیلن پانی کا ٹمپریچر لے کے جانا ہے تو اس کے لئے کتنے بیٹیو ہمیں ریکوائیڈ ہوں گے تو سب سے پہلے گیلن کے لیٹر بناتے ہیں اور لیٹر کو بعد میں پاؤنڈ میں کنورٹ کریں گے اور اس کے بعد بیٹیو فائنڈ کریں گے تو یہ ون گیلن یو ایس یہ ہمارے پاس یو ایس سسٹم ہی چلتا ہے تو ہم بھی یو ایس گیلن میں لے گے ایک امپیریل ہے اور ایک یو ایس سسٹم تو اس میں ہوتے ہیں 3.78 لیٹر ون گیلن یو ایس میں یہ ایک ایک ہوتا ہے 3.78 لیٹر ہمارے پاس ٹوٹل 5 گیلن ہے تو اس کے سارے لیٹرز بنا لیتے ہیں 5 گیلن یہ یو ایک ایک ایکوال ٹو آجے گا 5 ملٹیپلاہ 3.78 اور اس ملٹیپلاہ کرتے ہیں 5 ملٹیپلاہ 3.78 اور اس کو ملٹیپلاہ کرتے ہیں 5 ملٹیپلاہ یعنی اس ٹاب میں ٹوٹل 18.9 لٹر ہیں اب اور اس لٹر کو آپ پاؤنڈ میں ہمارے پاس جو ٹوٹل لٹر ہیں وہ 18.9 ہیں تو یہ سب کے پہلے اس کو لٹر کو پاؤنڈ میں کنورٹ کر لیتے ہیں یہ آجے گا 18.9 ملٹیپلائی 2.2 ملٹیپلائی 2.2 ملٹیپلائی 2.2 یہ ہمارے پاس پاؤنڈ ہو گیا 41.58 یعنی یہ ہمارے پاس ٹوٹل 41.58 پاؤنڈ ہے ہمارے پاس اب ٹوٹل جو اس ٹاب میں پانی ہے وہ 41.58 پاؤنڈ ہے اس کا تیمبریچر ہم نے بوائلنگ پانٹ تک لے کے جانے ہے یعنی 212 فارن ہائٹ تک پہلے اس کا ڈیفرنس رکال لیتے ہیں کہ جو پانی کا ایجززنٹ تیمبریچر ہے اور اس کو یہ 212 minus 70 یہ is equal to 142 یعنی 70 already پانی کا temperature ہے 142 Fahrenheit اس کا مزید temperature بڑھائیں گے تو یہ 212 یعنی boiling point تک آ جائے گا 142 multiply ہمارے پاس pound 41.58 41.58 اس سے multiply کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس total BTU آجے گا 3 3 6 یہ BTU آگیا ہمارے پاس بڑھائیں گا یعنی 5 گلن پانی کا temperature 70 Fahrenheit سے boiling point یعنی 212 Fahrenheit تک بڑھانے کے لیے ہمیں 5904 36 BTU required ہوں گے اب اس کے بعد اس کو time بھی calculate کر لیتے ہیں کہ time کتنا لگے گا یہ پانی کو گرم کنزیوم ہوگا تو suppose کر لیتے ہیں کہ یہ جو برنر ہے اس برنر پر دیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنے BTU کا ہے suppose کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ جو برنر ہے جس سے ہیٹ پروائیڈ کی جاری ہے وہ 50 000 BTU پار آرز کا ہے جو برنر ہے ہمارے پاس ہے is equal to 50 000 ہمارے پاس برنر ہے 50 000 BTU پار آرز یعنی ایک گھنٹے میں 50 BTU ہیٹ پروائیڈ کرتا ہے تو اس کو منٹ میں کر لیتے ہیں یعنی ڈیوائیڈ بائی 60 یعنی منٹ بنانے کے لیے 60 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آنسر آئے گا ہمارے پاس 833 BTU پار منٹ پار منٹ یعنی یہ برنر ایک منٹ میں 833 BTU ہیٹ پروائیڈ کرے گا تو ہمارے پاس یہ ٹوٹل BTU ہے 5904 36 تھے تو اس کو منٹ کو جو ہمارے پاس یہ منٹ ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس ٹائم آ جائے گا 590 4.3 36 آر دیوائیڈ بی آر سو 10 پاس اس کو دیوائیڈ کر دیتا ہی 590 4.3 سو آر دیوائیڈ بی آر 7.0 ڈیوائیڈ منٹ یہ منٹس آ جائے گے یہ نہیں جو ٹوٹل ٹائم کنزیم ہوگا وہ تقریباً سات منٹ میں یہ پانی جو 5 گلن پانی ہے اس کا ٹمپریچر سیونٹی فارنہائٹ سے بوائلنگ بانڈ یعنی دو سو بارہ فارنہائٹ تک چلا جائے گا تو فرینڈ یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں موسیقی